اسلام علیکم گائز اپنے بچے پر کنٹرول نہیں ہے آپ کا بچہ اپنا گاڑی چوری کر کے بھاگا ہے چوری کر کے بھاگا ہے پتہ نہیں ایکسٹیڈنٹ ہو گیا مر گیا مجھے نہیں پتہ میری گاڑی لا کرتے ہیں سمجھ آگی ہے دیکھتے کیا ہے آپ ایسے کرتے ہیں جی بھائی یہ کون ہے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے آپ پلس والے کیسے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں بھائی چھوٹے بھائی کا ختل ہوئے ہیں اچھا تو ابھی مجرم تو نے ہمیں ڈھونڈ کے دینا ایک موٹا سا آدمی ہے بڑی سی گاڑی رکھی ہے نیلو رنگ کی اچھا کیا نام ہے گاڑی کا گاڑی کا نام پتہ نہیں کوئی آر سا لوگا لگا ہوئے آر سا لوگا لگا ہوئے آر بھائی کسی گاہ کے مدر کو آر روز روز گاڑی ہے اچھا صحیح صحیح یار یہ تو جمیل کی بات کر رہا مجھے لگ رہا کہیں جمیل نے کوئی قتل شتم تو نہیں کر دیا چھوڑو یار ہمیں ہمیں مار رہے ہوں گے جمیل کدر قتل کر سکتا ہے یار اس نے آج تک مکھی نہیں ماری کیا یار یہ یقین نہیں کر سکتا جمیل نے کوئی قتل کیا ہوگا میں تو ڈر رہا ہوں یار پر کوئی پتہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا زلیل کا بچہ ہے بہت میں نکلتا ہوں یار میں گھر جا کے سو جاؤں آرام سے اور کوئی کام نہیں ہوگا میرے سے سالے صاحب کو کال کرتا ہوں شارک بھائی کو بھی کال کرتا ہوں یار میں اکیلے نہیں رہ سکوں گا یہ جمیل نے جو حرکت کی ہے نا کہاں اب میں جیلوں کے دھکے کھاتا رہوں گا خود غائب بھی ہوگیا زلیل کا بچہ ابھی میرے سامنے ہوتا میں خود اسے تھانے دیکھا ہوتا لیکن یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا قتل کر کے بھاگ گیا ابھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا مر جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اب تو مجھے گاڑی کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے یار اس گاڑی کی وجہ سے میں بھی پکڑا جاؤں گا چلو یار گاڑی بھی بھاڑ میں جائے میرے پاس یہ ڈالا ہے شکر ہے میں آرام سے اپنا کام شام جاری کرتا ہوں یار میں بھول جاؤں گا میرا کوئی بچہ بھی تھا میں تو جاتا ہوں گھر آرام کروں گا چلو یار فیزان کو تو میں نے کال کر دی ہے تو وہ بھی آ رہا ہے اور شارک بھائی کو بھی کال کر دی ہے وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے کیونکہ یار مجھے اکیلے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے وہ جو گنڈے ہیں نا یار بہت سخت لوگ ہیں جمیل نے پتہ نہیں کس کا قتل کر دیا مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آرہا جمیل قتل نہیں کر سکتا لیکن ابھی یقین کرنا پڑے گا اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہر سچ میں اس نے کوئی قتل کیا ہوگا یہ کون ہے بھائی آجا آجا گئری شپائرہ آجا جلدیا جی جی بھائی آگیا ہوں کیا ہوگیا وہ موٹا کون ہے موٹا جو در رہتا ہے جی جی وہ بھائی موٹا تو کوئی نہیں رہتا ہے میں ہی ہوں پتلا بیٹا ہے نا تیرا ہاں بیٹا ہے اس کا جھوڑ بول رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ شہری کر رہا ہے بھائی میری صرف اے کی بیٹی ہے ایک لوٹی بیٹی ہے بھائی جھوڑ مت بول محلے والوں سے پتا چلا ہے تیرا ایک موٹا بیٹا بھی ہے جس نے انیس بھائی کو قتل کی ہے اور تو خود بھی تھا نا اس دن تُو نے بھی مارا تھا انیس بھائی کو نہیں نہیں بھائی میں نے تو نہیں مارا تھا انیس بھائی کو ہمارے انیس بھائی کو مار دیا آرے بھائی میں ابھی تجھے گلایا شاہ نہیں بھائی میں کسی ہوں آجا آجا چلا ہمارے ساتھ چل یار بھائی دیکھیں بھائی اس سے نہیں کر رہے نا آر کیا کر رہے آسانی سے عزت سے آجا نہیں تو ہاتھ پاؤں توڑ کے لے جائیں گے سبر کر سبر کر میری بات سن سمجھ گیا میں کسی انیس بھائی سے جانتا اور نہ تو میں انیس بھائی سے ڈرتا ہوں سمجھ گیا میرا بھائی آگے ذرا پیچھا زلیل کے بچے میرا بھائی مجھے ہی مار رہا ہے جانتے نہیں ہو تم انیس بھائی کو ملہ بھائی کو بھائی گولیاں چلا رہا ہے تو پاگل آدمی میری بہت سب سے گولیوں مار دیا زلیل کے بچے نے چارے کس کو ذرا ٹھکا نہیں لگا زلیل آدمی گولیاں چلا رہا ہے چھڑوں گا نہیں کسی کو آرے بھائی کو پتا چلے گا نا حویلی گرہ دیں گے آگ لگا دیں گے حویلی کو بتا رہا ہوں تم لوگوں کو چلو یار شکر ہمیں بچ گیا جب بھی تو مشکل میں ہوگا اپنے بھائی کو سامنے پائے گا ہاں ہاں زیادہ فری نہیں ہو ابھی کیونکہ مشکل تیرا بھائی ہی لائے گا بات ٹھیک ہے یار فیضان ادھر آئے پٹی شٹی باندھ یار یہ گولی لگی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے چلا تو جو ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں چل جلدی کر جلدی کرو یہ گاڑی کس کی ہوئے ہاں یہ ہے میرے دوست کی ہے چلو یار جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو ہاں ٹھیک ہے چلو پہلے تھوڑی مصیبتیں آئی تھی ابھی بارش بھی شروع ہوگی ہے قسم سے میری زندگی غراب ہوگی ہے یہ دیکھو یہ گاڑی ہے پاپا کی یہ میں لے کے نکلا تھا ابھی پاپا مجھے زندہ چھوڑیں گے مجھے گھر میں گھسنے دیں گے یہ گاڑی بھی لگتی جائے تھی لگتی جائے یہ تو نیچے گر گیا چیفت آگئی ہے یار مجھے پہلے کوئی امید تھی کہ پاپا بچانے آ جائیں گے اس گاڑی کو ڈونڈتے ڈونڈتے پر اب وہ امید بھی ختم ہوگی ہے میں باگ جاتا ہوں میں جلدی سے ادھر سے یار ویسے بھی پاپا مجھے ڈونڈتے ہوئے اب آئیں گے تو اب تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے میں نے ان کی بیس کروڑ کی گاڑی ڈبوا دیئے جلدی سے میں تو باگ جاتا ہوں یار میرے سے کیوں قتل ہو گئے تھا یار اس بندے کا میں نے گولی نہیں چلانی تھی وہ خود لوگ ان ماشی کر رہے تھے کوئی بات نہیں ہے جار ابھی میں باگ جاتا ہوں بہت شکریہ بھائی آپ نے گولی نکال دی ہاں ہاں کوئی بات نہیں بس بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ نے ڈھیک ہے بہت بات ماشیہ نہیں کرنی صحیح ہے زیادہ فریقیوں ہو رہے ہو یار آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں تو وہ ایسی بات نہیں کریں ماشوارہ دے رہا ہوں بھائی آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ کی گولی نکال دی آج تک کوئی بھی نہیں نکالتا پہلے لوگ پولیس کو بتاتے ہیں گولی والا معاملہ ہو تو اچھا اچھا زیادہ فریقیوں پولیس کو بتاتے ہیں اور آپ نہیں بتانا میں نہیں بتاؤں گا آپ نہیں بتائی چلیں میں چلتا ہوں چلو بھائی اسے تمہیں نے ڈرہا دیا اس کے لیے تو بہت اچھا سواک ہے چلتے ہیں جلدی سے چلو بھائی شارک صاحب یہ بیٹھے ہیں نکلتے ہیں پٹی شٹی تو اس نے کر دی ہے بڑ زیادہ باتیں کر رہا تھا پھر میں نے ہوای فائرنگ کی ہے ڈر گیا اچھا کیا میں نے دھرانا نہیں تھا اور میرا کوئی مقصد بدماشی ہوتا بھی نہیں ہے سچی بات ہے لیکن لوگ زیادہ فری ہوں گے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہوں گے یہ بات ہے نا پھر ہے تو تو بڑا بدماشی یہ کس کی کال آ رہی ہے کال اٹھا فیزان یہ پکڑ موبائل ہاں جی تردے الو الو جی کون بات کر رہے ہیں جی جی اسلام علیکم جی بھائی کون ہے جی میں کونسٹیبل بات کر رہا ہوں اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں کھانے سے بات کر رہا ہوں اچھا صحیح ہوگی دیکھیں بھائی ہمارے پاس پیسے سیشن نہیں ہے کیا پیسے میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے تو میں کہ تجھے بھیکاری لگ رہا ہوں نہیں ویسے آپ نے کیوں کال کی تھی بات سن لے میری آرام سے کیا فضول بڑھ بڑھ لگا ہے جی بھائی بولیں بولیں وہ تم لوگ انہیں کمپلین کروائی تھی نا بچہ لا پتا ہے ہاں جی گاڑی کی بھی تھی گاڑی کی بھی تھی اس حلکے کو بول دے گاڑی بھی مل گیا تیری گاڑی بھی مل گیا بچہ بھی مل گیا ملی نہیں ہے وہ ابھی پانی میں آ رہی ہے کوئی اس کی لوکیشن کیا کہہ رہے ہو ڈوب تو نہیں کی گاڑی اب باتا نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی تم لوگ بھی آ جاؤ ادھر ہی میں لوکیشن سند کر رہا ہوں پہنچو اس کے پاس پاس جی بھائی بیجن ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں جی 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 پتا نہیں آ رہے ہیں پولیس والے نے ہمیں کام بھلا لیا ہے عجیب آدمی ہے نا آنا کافی سنسان جگہ بھی بھلا لیا ہے یار یہ در دیکھو کوئی ہے ہی نہیں اس روڈ پہ بلکل ویران جگہ یہ پولیس والے کھڑے پہ یہ کھڑا ہے پولیس والا یار یہ تو معاملہ گڑ بڑ لگ رہے کہ یہ ہمارا کتل ہی نہ کرنا ہو ان پولیس والوں نے یہ دیکھ ایک لڑکی کی سنسان آگے وہ سویک آگے یہ یہ دیکھیں رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی کو بائک پہ بٹھا کے کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ کا بتائیں پولیس والے بھائی طریقہ ہے کوئی اوہ بھائی بی بی یہ میری سمجھ گیا نا اچھا سب بی بی ہیں آپ سے صحیح صحیح بڑا ماں بتائیں کہ اے سچ بول رہے ہیں جی بی بی ہوں میں کی دیکھیں میں نے کہا زیادہ کنفرم کرلوں نا ایسا نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو چھپانے کے لیے زیادہ فری نہیں ہو چار مہینے پہلے ہماری شادی ہوئی ہے یوں صحیح صحیح ہاں چار مہینے پہلے نہیں نہیں پانچ مہینے پہلے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے آپ دونوں کے تو بیانات ہی نہیں مل رہے ایک کہہ رہا چار مہینے پہلے شادی ہے دوسری گاہ رہی ہے پانچ مہینے پہلے اور تو یہاں پہ انکوائری کرنے آیا ہے فضول بحث نہیں کر چلیں ٹھیک ہے پر لے جائیں ہمیں کدھر ہماری گاڑی یہ سارا معاملہ ہلو جائے پھر میں تجھے شادی کا نکاح فارم دکھاؤں گا چلیں ٹھیک ہو گیا بھائی وہ دیکھیں وہ آپ کی گاڑی کو تلاش کریں گے کون یہ گاڑی ہے لے بھائی جی بھالے جی جی یہ جی بھالے اور سمندر کے اندر گاڑی گئی ہے پتہ نہیں اللہ خیر کرے بچہ بھی بچہ ہے یا نہیں آپ کا یار دیکھیں جمیل دیکھیں بھائی گاڑی بچہ بچے کی خیر ہے یہ تو بہت ہلکا ہے یار جنگی آدمی ہے یار زیفہ تو زلیل آدمی کتھ ہے یہ آپ کا بھائی ہے کیا یہ میرا بھائی نہیں ہے بہن ہوئی ہے میرا اور وہ جو مر ہے ملدہ مرنے والا ہو گیا ہے جس کا پتہ نہیں ہے لاپتہ بچہ وہ میرا بھانج ہے چھے 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 میں ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں نا جی جی بھائی رکے آرہے ہم بیٹ جاؤ شارک کیا کر رہے ہیں ہاں بیٹ جاؤں ہوں نے یار جلدی جلدی نکالتا ہوں مجھے حوصلہ دو ہمت دو مجھے میرا بھانجا میرا بھانجا ہو سکتا ہے یار ہمیں معر کر نے کیا فائدہ ملے گا ہو ہے میرے دن گردے پڑے مہنگے بکیں گے بتا رہا ہوں تم لوگوں کوڑی گا نا کالے سڑے وہ دل گردے زفا کیا ہو گیا کیا ملہ بے تو کیا سمجھ رہے میرے دل گردے بیچ دے گا تو یار میں نے تو کچھ نہیں کہا ابھی تو کہہ رہا تھا ہاں میں گے بکیں گے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا یار وہ ملہ بک گیا ہے تو چلو کر لیں گے نا سودا ہودا اے تمیز سے ٹھیک ہے نا یہ جرم ہوتا ہے بہت بڑا اور بیٹے میرے نہیں بیچیں گردے سمجھ گیا اور میرے گودے تو بلکل نہیں بیچیں ابھی ابھی علاج کر آئے میں نے سمجھ گیا آپ کے گردے کدھر ہی بکیں گے بابا جی ان پیتے نہیں تو چرمی چڑھی بھی ہے پیتے بس کرے بھی زیادہ فیضیل بکویسٹ نہیں کر سمجھ گیا نا یار یہ پولیس والے بھائی نے ٹانگ آگے کیوں کی میں نے کہنا تھا یار تم لوگوں نے عید کا گوشت نہیں دیا بابا جی اتنی مشکل حالت چل رہی ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں عید کا گوشت نہیں دیا عجیب آدمی ہو یار کتنی پیاری جگہ ہے ایسے یار ٹانل کتنی پیاری ہے ماننے والی بات ہے جمیل ہے پورا ملعب کمال کا بند ہے دیکھو کدر کدر گھومتا پھیر رہا تھا مر گیا نا اب تو یار اسی باتیں نہیں کرو بچ جائے گا انشاءاللہ بچا ہوگا میرا بانجا اندر سے دک دک کر کے میرا دل کہہ رہے کہ جمیل بچا ہوگا یہ تو بس دل کی باتیں ہیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے مجھ گئے یار ایسی باتیں نہیں کرو اچھا بھی رو نہیں اچھا رو نہیں میرے خائی چلو میں تمہیں بتا رہا ہوں یارے تو جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں کسی شیئر نے حملہ کر دیا پھر مر گیا ہوگا میں بتا رہا ہوں مر گیا ہوگا نی نیار وہ گاڑی میں تھا گاڑی میں بچ گیا ہوگا مجھے پتا ہے وہ اکیلا کی در ٹرپ کرنے آیا ہوگا ہاں ہاں تو گاڑی تو سمندر میں ڈوب گئی تو وہ بھی مر گیا ہوگا قتل کر کے آیا ہے اس نے قتل کیا ہے اور بھاگ کے آگیا ہے ادھر جنگل میں سمجھ گیا میری گاڑی لے کے اچھا تو میری گاڑی سمیت وہ جو ہے سمندر میں ڈوب گیا ہے ادھر کل بہت تیز بارش ہوئی تھی سلاب وغیرہ بھی آیا تھا اچھا تو یہ بہاڑوں کا سارا پانی جو ہے نا ادھر کٹھا ہو جاتا ہے بڑا گندہ سلاب آتا ہے ہاں تو سمندر میں جا رہا ہوتا ہے وہ پانی تو وہ سلاب نا گاڑی کو بھی لے کے چلا گیا ساتھ میں جمیل کو بھی خود سے کہانیاں نہیں بناو دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جمیل نے گاڑی جو ہے وہ پانی میں بہا دی ہو تاکہ وہ ثبوت مٹا رہا ہو سارے میری بیٹا اگر یہ ہوا نا پھر میں جمیل کا خون بھا ہوں گا اسی پانی میں سمجھ گیا اگر میں بہا ہوں گا دیکھو جمیل کا مامو ابھی زندہ ہے کیا ہوئے ایدھر ہے اچھا وہ ادھر جانا ہے جی جی ادھر ہے ایدھر جا رہے ہیں آپ تو مطلب خودی پکنک پہ جا رہے ہیں گا نہیں نہیں بھائی ساری یار یہ تمہاری بیجتی کر رہے ہیں پولیس والا کدھر سے جائے او بھائی وہ ون ٹو بائی کو بتانی کیسے چلا رہے ہیں ہماری لینڈ کروزر کا ستن آسیارک ساری بھٹی آر میں اس کو بچا نہیں بہتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بس پیسے دینے یہی کافی ہے میرے دی بھٹی تیری پیس تو اسی ہی سترہ تھا رہے ہیں جی کدھر ہے گاڑی کدھر ہے ہماری سار جی وہ بھا گئی جا رہے ہیں لوکیشن دہ ہی آرہی تھی لوکیشن اس جگہ پہ آرہی ہے اچھے تک کرتے ہیں بھائی پھر دیکھو دیکھو یہاں پہ تو کچھ نہیں دکھ رہا گاڑی تو کیا یہاں پہ تو سائیکل نہیں دکھ رہی اب تو اس سے کافی اندر پہنچ چکی ہے وہ یار بھائی سمندر کے اندر ہاں ہاں نہیں نہیں ادھر اسمان کے اندر یار بھائی آپ بہت فضول کامڑی کر رہے ہیں بہت میں ہے کسی عظیب آدمی ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں سمجھ دو سار ہے میری بات جی سار جی نہ تو ادھر سے گاڑی نکال لیں ہی کوشش کرنا سمجھ گئو پانی بہت گہرا ہوتا ہے سار لیکن بچہ تھا ہمارا بیج میں اس کا کیا کریں کدھر ہے وہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے دیکھو کل موسم سیٹ ہوگا صبح دھوپ نکلے گی دیکھیں کل تک کا انتظار نہیں کر سکتے بھائی صبح دھوپ نکلے گی نا تو میں بندوں کو بلاؤں گا وہ نکال لیں گے یار لیکن بچہ ہے نا اندر وہ مر جائے گا اپنی دیر تک تو اگر وہ زندہ ہوا اگر میری گاڑی نہ نکلی بھائی تو گاڑی گاڑی یار بلاتا ہوں میں بندوں کو چلو کوشش کرتے ہیں بھائی بہت شکریہ ہوگا آپ کا میں دیکھ کے آتا ہوں جائزہ لیتا ہوں بھائی آپ نہ ڈوب جائیں گنجے بھائی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا سمندر کے اندر چلی گئے یہ انجوئے کرتی ہے اس کو پسند ہوتا ہے پانی دیکھیں آپ دونوں ادھر اپنی آپسی باتیں نہیں کریں ہمارے بچے کو بچائیں ہاں اپنے بچوں کا نہ سوچیں ہم بھائی آپ یہ غلط باتیں بعد میں کرنا ٹھیک ہے یہ تو سنائپر لگا کے دیکھ رہے ہیں سمندر میں گاڑی کو یار بھائی یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یار میں سنائپر سے چک کر رہا ہوں اگر مجھے نظر آتا ہے ہاں پر بچہ کہیں ڈوبتے ہوئے تو میں پکڑ ڈوں گا اس کو یار میرے بھائی مربان ہی کرو کوئی بلاؤ سبمرین وغیرہ بلاؤ یار یا کچھ کرو جب مرین کدھر مولا ہوں اس کے لئے پیسے کتنے لگتے ہیں بتایا آپ لوگوں کو بہت پیسے والا بند ہے یہ دے گا سارے پیسے آپ کو یہ سارے پیسے دے گا بس میری گاڑی جتنے کی ہے اس سے کم پیسے لگتے ہوں مطلب لاکھ اک روپے لگ جائے گا تمہارا پر وہ سبمرین زیادہ نیچے نہیں جا سکتی مطلب ایک کلومیٹر تک جائے گی کتنی نیچے جائے گی ٹھیک ہے بلوال ہے بلوال ہے اتنی تو گاڑی نیچے گئی پی نہیں ہوگی میں چیک کرتا ہوں یہاں پر نظر تو نہیں آ رہی گاڑی اتر نہ چلی گیا برمونا ٹرائنگل برمونا ٹرائنگل نہیں ہوتا برمونا ٹرائنگل ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ نہیں ہے عجیب آدمی اور وہ بہت ہوتا بھی بہت خطرناک ہے بےہودہ ٹرائنگل نہیں ہوتا عجیب آدمی ہے یہاں پہ تو گاڑی نہیں ہے بابا جی آپ کدھر آئیں بیٹے نہانے آ گیا ہوں پہنچ دن ہو گئے نالی میں نہانا کر تھک گیا ہوں ابھی صاف پانی میں بھی نہا ہوں نہ کبھی بس کریں گند ہے بابا جی ادھر آپ یہ پانی کو بھی گندہ کریں گے اوہ بڑی مچھلی بڑی مچھلی آگی ہے اوہ یہ تو سبمرین آگی ہے یہ سبمرین ہے بھائی یہ کون سی چھوٹی سی سبمرین ہے اس کے ٹر ہوتے ہیں یہ کون سی سبمرین ہے دیکھیں سبمرین سے بہلے سبمرین نہیں ہے سبمرین آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اچھا سبمرین کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی کہ سکتے ہیں چھوٹی بین ہوتی ہوگی بس اس بندے کو آپ نے پچاس ہزار پے کرنے یا پھر ساٹھ ستہ ہزار جتنے مانگے بہرحال اور اوپر کے جو بیس تیس ہزار ہوں گے وہ میں چھڑوا لوں گا چھڑوایا نہیں لینے مجھے دینے چھڑوایا لوں گا بھائی آپ کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا میں نہیں نہیں ایدھر ڈسکاؤنٹ تم لوگ ادھر کریانے سٹور پہ آئیونے ڈسکاؤنٹ دلواتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہیں اچھا یہ کتنے بندے جا سکتے ہیں بھائی بس آپ اپنے ساتھ دو بندے لے جا سکتے ہو بس یار بھائی دو بندے بابا جی آپ ادھر ہی رک جائیں اگر بیٹی میں تو جاؤں گا ساری تو رک جائیں فیزان کو چھوڑ جائیں کیوں فیزان کو چھوڑ جائیں میرا بھان جائے تو بابا جی یہ ہوتی بڑی خطرناک ہے بتا ہے نا نیچے ڈوب جاتے ہیں بندے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں بیٹی تم لوگ جاؤ میں دعا کروں گا تمہارے لیے صحیح یہ پھر طبیعت میرے خراب ہوتی ہے پانی میں اولتی آتی ہے بیٹی چلے چلے ٹھیک ہے بس بس بابا جی آپ رک جائیں ادھر چلو بھائی چلتے ہیں ہم تو بیٹھتے ہیں نا بابا جی آپ ادھر انتظار کرنا ہے یہ ساری شیشے کی بنیاں ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی بیٹھ گئیں بیٹھ گئیں چلے بھائی لے جائیں جی جی لے کے جاناں سا بھائی میرا روز کا کام ہے بھائی یہ وہ پھٹ تو نہیں جائے گی ٹائٹن کی طرح ارے نہیں نہیں ہم اتنا گیرائی میں تھوڑی نہ جا رہے ہیں بھائی اچھ اتنا گیرائی میں نہیں جائیں بس آپ کی گاڑی نظر آئی تو ٹھیک ہے نہیں نظر آئی تو ہم واپس آجیں گے موسم ویسے بھی بہت خطرنا ہے کہ آپ کو بتائیں نا لہریں دیکھ رہے ہیں نا جی جی بس تھوڑا سا نیچے چلے جائیں تھوڑا نیچے جائیں نا میرے مچھلیاں بھی پکڑنی ہے اوے بھائی پاگل ہے اس بندے کو کان سے اٹھا کے لائیں اس کا دروازہ نہیں کھولنا مر جائیں گے سارے سمجھ گئے نا بھائی پاگل آدمی ہے یہ عجیب ہے ٹینشن نہیں لیں اس کا کنٹرول میرے پاس ہے بھائی یہ کتنا مزیدار یا کافی موزہ آرہا مجھے تو ادھر ڈریپ کرنے آئیں گے اگلی بار در لگ رہا ہے پرہ نا بھائی آپ کو ڈر نہیں لگتا کبھی آپ سمندری مخلوق کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ادھر کیسے کیسے کریچرز نظر آئیں گے آپ کو اپنے پہلے دیکھے نہیں ہوں گے کبھی سب سے بڑے کیریچرز تو آپ یہ ہیں بھائی بھائی چھنگی چسے مارتے آپ اچھا بھائی زیادہ دور نہیں لے کے جائے نا لوکیشن ادھر آس پاس میں ہی آرہی ہے ادھر ہی جا رہے ہیں بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی کاری آرام آرام سے آپ بتائیں نا لوکیشن بتائیں مجھے کدر کی ہے بھائی ان جھاڑیوں میں پھنسنا جائے میں سے تو پانی کے اندر سگنل نہیں آتے بھائی ان جھاڑیوں میں پھنسنا جائے دھیان سے آرے نہیں پھنستی بھائی کیا ہوگی آپ وہ دیٹنشن دے رہے ہیں بھائی آرام سے بھائی کونسی جگہ بھائی بھائی کیا کہہ رہے ہو یار آپ لوک کیوں ڈر رہے ہو بھائی میری بیوی کا میسیج ہے مجھے ڈرنا چاہیے اچھا اچھا شکر ہے اوہ یہ تو سچ میں خطرے والی بات ہوگی یہ پانی کہاں سے آ رہے ہیں سمبرین کے اندر پانی کہاں چاہ رہے ہیں بھائی 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 کتنا ڈر پوک آدمی ہے بھائی سمبرین دھولانی پڑے گی اب بھائی آپ کہہ رہے تھے اچھا بس چکو جاؤ ابھی 60% بیٹری ہے اور 40 ہونے سے پہلے پہلے پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے گاڑی دیکھو اور پھر چلتے ہیں بھائی دیکھتا ہوں یار لے کے جا رہا ہوں آپ لوگ کو گاڑی کی طرف کی آپ نے تو ڈرائی دیا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کون سا الیٹ آ گیا یار میری بیوی نے مجھے ڈرائی دیا تھا یار سوری یار بس 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 لے رکھو بھائی مرنا نہیں مرنا نہیں حسنا رکھو زفا ان کو نہیں ان کو نہیں بتانا بھائی کہ میں نے پیشی کرتی ہے سب کو بتا چل گئے اتنا انچا بول رہا تھا بھائی میں نے تو آرام سے بولا بھائی میں نے تو انچا بولا تھا نا آگے سے کہ زلیل کیا بچے پیشی کرتے تھا اتنا بڑا آدمی ہو گیا تو کیا نام ہے تیرا یار نہیں بتاؤں گا نام تو اب نہیں بتاؤں گا نام بتا دے نا یارے بھائی کیا ہو گیا تھا پریشر تو نہیں بڑ گیا نہیں نہیں پریشر نہیں بڑ گیا یہ دراصل لگی ہے نا تھوڑی چٹائن کے ساتھ ٹچ ہو گیا اچھا بھائی یہ ہمیں الیٹ نہ آجائے نہیں الیٹ نہیں آتا میں نے سائلنٹ پہ کر دیا نا فون اب الیٹ نہیں آئے گا میری بیوی کا سیلنس ہے بھائی گاڑی کدھر ہے آپ لوگوں کی گاڑی ڈھوڑنے آئے تھے نا آپ لوگ اس سے زیادہ نیچے تو نہیں گر گی پھر تو نہیں ملنے مالی اس سے نیچے تو ہم نہیں جا سکتے یار مجھے نہیں پتا وہ کہاں گری ہے لیکن یہ تھوڑا نیچے کریں کوئی چیز نصر آرہی ہے بھائی چلو کرتا ہوں نیچے تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا بھائی بس نہیں جا رہے آپ دیکھو میری بات چنو یہ ڈیڑھ کلومیٹر سے اوپر آ چکے اب ہم یار بھائی بس بس یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے 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 یہاں پہ اتنی اوپر کتنی گرائی میں کیسے بھینک دیا تم لوگوں نے گاڑی مجھے تو یہ سمائے نہیں آرہی نہیں بھائی مجھے خود نہیں سمجھ آرہی کہاں چلی گیا پتہ نہیں ادھر یہ یہ بیچ میں کھائی سی ادھر کریں یا یار گھوماتے پھر رہے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے دیکھو اس پر پریشر بڑھ آئے ابھی نہیں نہیں بھائی یہ پریشر کی بات نہیں کریں مجھے ہی پریشر آتا ہے فورم سے بھائی ایسے نہیں کریں اچھا اچھا روک جا نہیں یار ادھر بھی نہیں ہے چلیں پھر موڑ دیں ادھر واپس چلتے ہیں نظر آئی ہے نیچے کریں نیچے کریں نظر آگئی ہے بس نظر آگئی ہے اب چلتے ہیں واپس ٹھیک ہے نہیں نہیں بھائی وہ اسے اٹھا کے لے جانا ہے نا پاگل آدمی ہے کیا اس کے ساتھ اٹھا کے لے جائے گا وہ کیا ہے بان لے نا میں باہر نکل کے بانتا ہوں زلیل کے بچو یہ سبمارین ابھی اس کی چارنگ بلکل فورٹی پرسنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ تمہیں بھی اوپر نہیں لے کے جا سکے گی اچھا اچھا بھائی سر بھارنگ آ رہی ہے یہ آپ کی سبمارین جو ہے سر پھٹنے والی اوپر کریں سر پلیز یہ دیکھیں یہ ملٹ ہو رہی ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے پر کریں سر پلیز لے کے جا رہا ہوں تینشن نہ دو لے کے جا رہا ہوں تینشن مت لیں مجھے پینک مت کرا سانس بند ہو رہا ہے سر پلیز بہت شکر ہے سر بچ گئے بس بھائر لے کے جائیں سر اور نیچے نہیں جانا نہیں چاہیے سر نہیں چاہیے سر بس اتنا ہے جان پیاری ہے تو بھاگو بس گاڑی شاڑی پھیر آجائے گی لیکن میں پھر نہیں آؤں گا سر جی ہاں سر سلامت تو ٹوپیاں ڈیر سر جلدی لے کر جائیں ادھار لیکن جمیل بھی تو اسی گاڑی میں تھا آ یار جمیل کو بھی تو بچانا نکال کے لانا اس گاڑی میں سے دماغ تو سیٹ ہے آپ کا ہم کیسے نکال سکتے ہیں اس کو گاڑی میں سے اب تک تو وہ مر گیا ہوگا اور مچھلیاں بھی کھا گئی ہوگی اس کو یامیل بھی میس یو